جو خدیب جی کا پویان کر رہے ہیں آپ میرے سنگھ تھوڑا وندن کر لیجئے ہری نام سنانے والے ہری نام سنانے والے ہری قتھا 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 سنانے والے تم بولا کو پرنام تم بولا کو پرنام یا تم بولا کو پرنام تم بولا کو پرنام تم کو لاکھوں پرنام ہم بھول رہے تھے بن میں بل کھو بیتے تھے تن میں ہم بھول رہے تھے بن میں بل کھو بیتے تھے تن میں ہم بھول رہے تھے بن میں بل کھو بیتے تھے تن میں ہم بھول رہے تھے بن میں بھول رہے تھے کہ ہری کتھاں سنانے والے تن کو لاکھوں پرنام ہم لے کر وش کا پیالا جا رہے تھے جارہے تھے ہم کے گالا لے کر وش کا پیالا جا رہے تھے ہم کے گالا مرس پان کرانے والے بولا آنکھوں پرنام کہ ہر کی قتھاں سنانے والے ہر کی قتھاں سنانے والے تم بولا آنکھوں پرنام ہم پار تیرا کیا پاویں بس سیر سے جھکا یہی گاویں ہم پار تیرا کیا پاویں بس سیر سے جھکا یہی گاویں ہر درش کرانے والے ہری درش کرانے والے ہری درش کرانے والے ہر درش کرانے والے ہر درش کرانے والے ہری درش کرانے والے ہرہ کس چیزیں یں بولا آنکھوں پرنام تم بولا آنکھوں پرنام کوربوں سے پانڈوں سے بھئیہ ایک طرف ہم رہیں گے ایک طرف ہماری سینہ رہے گی اور ہم جس طرف رہیں گے است سست کوئی گرہن نہیں کریں گے زیادہ بولو گے تو رتبت ہنک سکتے ہیں بس ہاں اور جنہوں نے بولے مجھے تو آپ کی ضرورت ہے ارے ہم دھنس بانڈ بھی نہیں چلائیں گے است بولے نہیں رتوں چلا لوگے بس رت چلانے والا ہی چاہیے دیکھنا ہندریوں کے نگھوڑے بھگیں ان میں ہر دم یہ سینیم کے کوڑے لگیں اپنے رت کو سمارگ لگاتے چلو کرشن گووند گوپا لگاتے چلو رت کو ہنکنے والا ہی تو چاہیے ارجن نے برن کر لیا کرشن کھا اور بھی اس میں کہتے ہیں جب میں سینہ پتی بن کر کوربوں کی سینہ کے آگے والے رت میں آیا اور بالکل سامنے میں نے آپ کو ارجن کے رت پر سارتھی کے روپ میں دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے پرتگیاں کی ہیں کہ میں سست گھرن نہیں کروں گا تو کیشم میں نے بھی پرتگیاں کر لی کہ آج جو ہر ہی نے سست گھا ہوں تو لاجوں گنگا جنینی کو میں شانتن ستنا کہا میں نے بھی پرتگیاں کر لی آج کرشن کے ہاتھ میں سست گھرن نہیں کرایا تو میں بھی گنگا پتر نہیں میں بھی شانتن بیہاری نہیں اور بھیس میں نے پھر بانوں کی جو بوچھار لگائی بھگوان کبھی ارجن کو دیکھے کبھی بھیس میں کو دیکھے کبھی ارجن کو کبھی بھیس میں کو ارجن کا کبش ٹوٹ گیا باجو بند جو یہاں بنتے ہیں وہ ٹوٹ کر گر پڑے مکٹ کہیں گیا اور بانوں کی بہت چھار ایک بان میں سے پچاس پچاس بان نکلتے ہیں کہا نہیں بولے ارجن کچھ کر بھئیہ یہ بھوڑا بابا کمال کرتا ہے ارے دیکھو صحیح کیا کر رہا ہے ارجن نے بولے بھیس میں ہے ان کا نام انہ سے ید کرنا کوئی مزاق نہیں ہے کشب اور ید کرتے ہیں کرتے ہیں بھیس میں نے ایک آت بانتے ہیں گو بند کے چرنوں کی اور بھی پہنچا دی ارجن نے بھائی کچھ کر رہا ارجن ارجن بولے کیا کروں بھیس میں نے جب بانوں کی بہت چھار لگائی ارجن ایک دم بھائیویت ہو گئے اور بیچارے ایک دم گھبڑانے سے لگے میرے گو بند نے ساری پرتگیاں بھول گئے سارتھی کا پتہ تیاغ دیا ترم درس سے نیچے کود پڑے سامنے پڑا تھا رفتیاں ٹوٹا ہوا چکہ اسی کو گو بند نے اٹھایا اور جیسی بھیس میں کو مارنے کے لیے دوڑے بھیس میں اپنے دنس بانتے ہیں اور ہاں جوڑ کر بھولے مار ڈالو کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو میرے اب بلکل پروا نہیں ہے لیکن میری پرتگیاں پورن کرنے کو تم نے اپنی پرتگیاں توڑ دی یہی تمہیں چاہتا تھا اور آج وہ ہو گئے آج بھیس میں روتے ہوئے گو بند سے بولے کہ سوانیگا میں پہایا مت پرتگیاں مرتما دھکار تمہ مپلو تو رہ تھس تھا ڈھے ترہت چرنو بھیانچا لگو ہری ہی مہن تمہیں مم گتو تری کیا تھا مجھ میں کیشف میری پرتگیاں پورن کرنے کے لیے تم اپنی پرتگیاں توڑ کر اس رس کے چکھیں کو لے کر مجھے مارنے دوڑے اور سمیں ایسا لگ رہا تھا کرشن جیسے کوئی سنگ کسی ہاتھی کو مارنے دوڑتا ہے مطلب تم سنگ تھے تو ہاسی سے کم اپن بھی نہیں تھے پر آپ جب مارنے مجھے دوڑے اور میں نے سنا ہے کہ پرماتمہ اپنی پرتگیاں کو تیاغ دے تو پرتبی پر پرلے ہو سکتا ہے اور پرتبی کھاپنے لگی لکھا چلپ گوہو پرتبی کھاپنے لگی تو آپ کا اتری وستن یہ پٹکا کندے سے گرا اور اس نے پرتبی پر گرکن پرتبی کو سن پنا دی دے بھی تمہیں پرلے میں جانے کی ضرورت نہیں کھاپنے کی ضرورت نہیں یہ تو بھرتگی پرتگیاں کے لیے اپنی پرتگیاں توڑی ہے تمہیں اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے مہا فرس تو جتنے دن رہے اچھا ہے نا ہمارے لیے بھی پانڈموں کے لیے بھی بھی سمولے افجینے کی تمنہ نہیں ہے اتنا سندر افسر کم ملے گا ہے دے ہانت کالے تم سامنے ہو بنسی بجاتے من کو لباتے یہی گیت گاتے میں تن نات تیاغوں گوھند دامو درما دوے اب جی کھر کرمہ کیا ہے اتنا تو کرنا شوامی جب پرانتن سے نکلے گوھند نام لے کر جب پرانتن سے نکلے سری گھنگا جی کھٹٹ ہو یمنا کبنسی بٹ ہو میرا سامران کھٹ ہو جب پرانتن سے نکلے پیتان بری کسی ہو مکھڑے پہ کچھ ہسی ہو چھو من میں یہ بسی ہو جب پرانتن سے نکلے جی کھر کرمہ کیا ہے گھن شام جلدی آنا نہیں ہم کو بھول جانا مرلی کی دھن سنانا جب پرانتن سے نکلے آپ کی جھانکی کو دیکھتے دیکھتے پران نکل جائیں اس سے سندر موت کو ہی ہو سکتی ہے گوھند کو نہارتے نہارتے مانو نیتروں کے مادیم سے گوپال کی جھانکی کو انتر خردے میں اتار لیا اور بیس میں پانچ بھوت گھدے کا پر اتیا کر دیا پانڈب بہت روئے کرشن بھول کیوں یہ مہاپورس تھے راج جگدی ان کو ملی ہے بیس میں کس انسکار ہوئے گوھند دوارکہ پدھارے اور پھر پر ایک چھت مہراز کا جنہ ہوا رشی بھولے کیسے جرہ بتائیے گئے تو سوت جی بھولے اب یہ تو میں صبح نو بجے سے بتاؤں گا بولیے سری بالکرشن لال کی جائے سری مد بھاگوت مہا پران کی جائے سری سری کاتیائنی ماتا کی جائے سری صدگرو دیو مہراج کی جائے راجہ رام چندر بھگوان کی جائے جے جے سری راہ دوارکہ پرامنگل میں پرات پر اکھلیشور اکارن کرونا ورنالے بھگت بانچہ کلپ تروں تدیدیا تھی ونندک بھیتاں ماردھری سری بالکرشن لال کی وانگمائی پرتمورتی شریمت بھاگوات مہا پوران منج پر آسیل پرم پوجی شانت شوائی ویدیاننجی مہراج بھگت برند بھگوات چرنانو راگی شنے ہی جن ماتا اور بہنے گوویند کی کرپا سے ماتا کی پویتر آجیا سے پوجی مہاراستری کی ادھیاکشتہ میں سن ندھی میں بھاگوات کتھا یجیانی یجی سکتا کا آج دوتی دیوست پرارم کرتے ہیں مہاپنے سہت ترتی دیوست بڑی سردھا اور بڑی پریم سے ہم لوگ بھاگوات کتھا مرت کا پان کر رہے ہیں اور احلادت ہو کر کے مہرسی سوت جی مہراج شونکا دیرسیوں کو لکش کر کے سنا رہے ہیں ایسا سوند اور سرمی باتہ برنے ہیں ہجاروں سنت بیٹھے ہیں شونکا دیرسیوں کے روپ میں یویاسمنچا سین ہے آدھرنی سوت جی اور مہتنا پرکشت کے جنم کے بارے میں جو پرشن کیا تھا اس کا وے اتر دے رہے ہیں کہتے ہیں رشیو مہتنا بھیسم نے گوویند کے چرنوں کی پریتی کو جاگرت کیا اور ان کو نیہارتے نیہارتے پانچ بھو تک دے کا پریتیا کر دیا ماتکنتی کے چرنوں میں وندن کر کے کہہ دیا پرہو نے بھوہ اب ہم جانے کی عنومتی چاہتے ہیں پانڈبوں نے کہا جانے کا نام لیتے ہو تو لگتا پران نکل کے جا رہے ہیں کیا لیکن ہماری وجہ سے دوارکہ باسیوں کو درسن لاب سے بہت سمیں تک ونچت رہنا پڑے یہ تو ہم نہیں چاہتے اتہہ سری دوارکہ دھیس کو دوارکہ بیدہ کرنے کی تیاریاں بیدائی سماروں ہو رہے ہیں پانڈبوں کو راجہ وسط کر کے بھیسم کو موکش پردان کر گوویند جا رہے ہیں کرکل کی ناریاں کیسے پرہو کا ستکار کرتے ہوئے ان کو بیدہ کر رہی ہیں اور لیکن گوویند سب کو دیکھ رہے ہیں سبھدرہ دروپدی کنتی بیرات تنے آتا تھا گاندھاری دھرتراشٹس چ یوتسرگو تمو یمو بھگوان کو ویدہ کرنے میں جو سب سے آگے لوگ ہیں ان کا نام بتا رہے ہیں سبھدرہ دروپدی کنتی بیرات تنے آتا تھا گاندھاری دھرتراشٹس چ یوتسرگو تمو یمو شب نے پرہو کو بیدہ کیا کرکل کی ناریاں محل کی اٹاریوں پر کھڑی ہیں کپراساد سکرار اوڑا کرونار جو دے دکشیا ببرسو کسمی کرشنا پریم ابری راسم تیکشنا محل کی اٹاریوں پر کھڑی ہو کر کے رشیو ببرسو کسمی کرشنا گوبند کے اوپر کسم برشتی کرتی ہیں سمن برشتی کر رہی ہیں ہم؟ پریم ابریڈاس میں تیکشنا ان کو لگ رہا ہے کہ گوبند ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں بھگوان نے ماتا کنتی کو پرنام کیا یدشتھر جی کو نمن کیا بھیم سین کو بھی پرنام کیا ارجن کو گلے لگایا اور نکل سہدیب کو آشیر بچن کہا یدشتھر بولے ارجن سے ساتھ میں جاؤ گوپال کے ابھی گوپالی تو ہیں یہ بیچ میں کوئی سنکٹ نہ آجا بے بڑے بھیلوں کی نگری بھی پڑتی ہے ارجن کو آسر تو ہوا لیکن اب آدھے ایسے ہیں تو چھوڑنے تو جا نہیں ہے پیار سے بولو جہاں سری کرشنا مارگ میں جتنے بھی دیس پڑتے ہیں لہور ارجی پڑتے ہیں ان سب جگہیں کرشن کا سب ہی سواگت ہو رہا ہے اور دوارکہ میں جیسی گووین ارجن تو ان کو بن سے پار لگا کر پھر باپس آ گئے اور یہاں دوارکہ میں پتا چلا کہ ہمارے پرہو ہستناپور سے لوٹ رہے ہیں بڑی تیاریاں چل رہی ہیں دوارکہ دیس کے ستکار کی شاگت کی لیکن بھگوان جب دوارکہ میں پرویس کی ہے تو گرو جنوں کو پرنام کر رہے ہیں بھاگوات میں لکھا ہے پرویس تستو گرہم پترو پریش شکت سماتری بھی بابندے سرشا ست دیو کی پرمکہ مودہ کنہیاں نے دوارکہ میں جب پرویس کیا تو اپنی ساتوں ماتاؤں کو پرنام کیا بابندے سرشا ست ماتا دیو کی جن میں پرمکہ ہیں کیونکہ وہ کرشن کی ماں ہیں ایسے اپنی ساتوں ماتاؤں کے چرنوں میں گووندہ نے پرنام کیا سات مئی آئیں کشن کی ہاں ان میں سب سے چھوٹی ہیں دروپدی یہ ماتا دیو کی روحنی دوسرے نمبر پر آتی ہے ربو نے سب کے چرنوں میں پرنام کیا ماتاؤں نے گووندہ کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور یہاں گووندہ پہنچے ہیں دوارکہ میں اس بالک نے جن میں لے لیا جس کو گووندہ نے گروہ میں جا کر کے بچایا تھا نا اس بچے کا ایک نام بشنو رات ہے بشنو رات کا مطلب ہوتا ہے بشنو راتح دتنہ بشنو راتح بھگوان کے دوارہ جس کو دیا گیا پربو نے جس کی رکشہ کی اس کو بشنو رات کہتے ہیں اب تو ماتا کنتی کی ہاں تو بڑے نگاڑے بج رہے ہیں آج بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں دندویاں بج رہی ہیں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں بدھائی گائی جا رہی ہیں بدھائی بجائی جا رہی ہیں بدھائی بانٹی جا رہی ہیں ایک بدھائی ایساں سب دہ جو تینوں میں پریوگار آتا ہے بدھائی بانٹی گئی بدھائی گائی گئی اور بدھائی لی گئی بدھائی بجائی گئی لیکن اس بالک نے جنم لیا سجنوں اور جنم لیتی پالتی لگا کر بھیڑ میں ایسے بیٹھ گیا باتا ایسا کبھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں بھیڑ لگی تھی پانڈووں کے ومس کو آگے چلانے والا ایک ہی تو بالک ہے پالتی لگا کے بیٹھ گیا اور بھیڑ میں ایسے دیکھنے لگا ماتکنتی آسرم پڑ گئے یہ کیسا بالک ہمارے گھر میں ہوا ہے بڑے بڑے دھومیادی ریسی بیٹھے تھے مہاتمہ بسشت جی اور آدرانی بیدب بیاس جی بھی تھے بیدب بیاسی مہاراز کے چرنوں میں پرنام کر کے کنتی نے پوچھا مہاراج یہ کیسا بالک یہ ایسے کیا دیکھ رہا چاروں طرف بیدب بیاس کے نیتروں میں آنسو آگے بولے مہارانی یہ بالک دیکھ رہا ہے کہ بھیڑ تو اتنی لگی ہے پر گرب میں جا کر جس نے مجھے بچایا تھا وہ ٹیڑی ٹانگ والا اس میں دیکھتا کیوں نہیں ہے اس بھیڑ میں وہ چھپا کہاں ہے اس لئے اس کا نام بکروں نے پرکشت رکھا بڑا سندر نام ہے پرکشت مہاراج کے ماما ہے بیرات نگر پاسی بیرات نگر کی بیٹی تھی نا پرکشت کی ماتا پترہ تو بیرات نگر کے یہاں سے تو چھوچک آیا ہمارے برج میں چھوچک بولتے ہیں اسے بڑھائی آ رہی ہیں چاو آ رہی ہیں گوویند بولے میری بہن سہدرا کے گھر پوتا ہوا ہے چلو اپن بھی کرتا ٹوپی دے آنے بولو جا سری کرشمی بری میں جب بالک ہوتا ہے نی تو کرتا ٹوپی لے کے جاتے ہیں لے کے تو بہت کچھ جاتے ہیں پر اس کا نام کرتا ٹوپی ہوتا ہے چھوچک لے کے آ رہا ہے اب دیکھ لو اپنے ماما کے گھر سے بھی آ رہا ہے چھوچک اور پتا جی کے ماما کی گھر سے بھی آ رہا ہے ابھیمنیو کے ماما گوویند نہیں تو وہ بھی لائے ابھیمنیو اترا کے پتر ہیں یہ سہدرا کے پتر ہیں اترا کے پتی ہیں اس لئے اترا کے گاؤں سے بھی آیا اور اترا کی ساسو جی کے گاؤں سے بھی آیا سب کا پریہ ہے سب کا بڑا یہ کرپا بھازن ہے یہ بالک اب ماتا کنتی تو سب کی گود میں دیتی آپ بھی آسری بات دے دو مہراج آپ بھی آسری بات دے دو گرو جی آپ بھی آسری بات دیجئے اب بالک کو سبھی گود میں لیں لیکن وہ بچہ ہستا نہیں ہے جو بھی اس کو گود میں لیتا ہے اس کو ایسے دیکھتا ہے پھر سوستا یہ نہیں ہے جو بھی اس کو گود میں لے اسی کو ایسے دیکھیں پھر بولے یہ بھی نہیں ہے وہ یہ کھود رہا ہے کہ وہ کہاں جو گدہ لے کر گرب میں پدھا رہا تھا اب تو ماتا کنتی نے دیکھا گوبندہ آرائم بدھائی دینے اور مئیہ نے سب سے پہلے وہ بالک جیسی کشن کی گود میں دیا کنیہ کی گود میں جاتی کھل 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 کر کے ہس گیا بولے یہی تو ہے اسی نے تو بچائے تھے گوبندہ نے اس کے سر پر ہاتھ گھوائیا پر اچھت نام رکھا برہامنوں نے کنڈلی بنائی اس کے بھوشت کے بارے میں ساری باتیں بتا دی اور جن کے سمان دھنڈھر ہوگا کرن جیسا دانویر ہوگا یدشتر جیسا دھرماتمہ ہوگا بھیمسین جیسا پراکمی ہوگا اور کرونا بان ہوگا ساری اس میں پانچوں پانڈمہ کے لکشن اس میں بتائے اور آنت میں کس گلتی سے اس کو ایسا ہوگا وہ بھی بتا دیا پر بولے آپ لوگ چنتہ نہ کریں دھرم کے مادیم سے سب اصوب نشٹ ہو جاتے ہیں اس میں سوچنے بالی بات نہیں ہے آج بھگوان دوارکہ جا رہے ہیں ارجن سے بولے چلو گے دوارکہ ارجن کو کشن کا سانیدھے بہت پریے لگتا ہے اس لئے ارجن تو دوارکہ چلے گے میرے گوویند کے ساتھ میں اور یہاں پرکشت دھیرے 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 ہستناپر میں بڑے ہو رہے ہیں ریشیوں نے پوچھا تھا نا پرکشت کا جنم کیسے ہوا اس لئے سوٹ جی نے بتایا ریشی پوچھا کیوں جی اس پرکشت کو سات دن میں مرنے کا ساپ کیوں لگا یہ بالک تو بڑا تیجہ سوی ہے بڑا بھگوت اور بھاگوت بھگتے ہیں بلے ہوا ایسا کہ بھگوان جب دوارکہ میں گئے ارجن تو کشن کے بہت پریے ہیں بھگوان کے اس لئے پریے نہیں ہیں ارجن کے بہت بڑے پراکرم ہی ہیں پراکرم کی درستی میں دیکھا جائے تو ارجن کا آٹھمہ نمبر آتا ہے بولو جا سری کرشنا مہا بھارت میں ارجن سے بڑے بڑے پراکرمی کہی تھے اور سنتجن کہتے ہیں کہ مہا بھارت کے تین یودھا سرب سریشت ہیں اس میں پہلے اترتھی بیر کا نام ہے دوارکیشور سری کرشنا جن کے دھنس کا نام ہے سارنگ سارنگ دھنوہ ان کا نام ہے ایک الگ بات ہے کہ اٹھارے دن کیبل اٹھارے دن مہا بھارت یودھ میں کرشنا نے اسٹسست گھرن نہیں کیا تھا پر کرشنا جیسا دھنوہ دھر اس سمیں دوسرا کوئی نہیں تھا پکل میں سب سے پہلی ویدیاں تو کرشنا نے دھنوہ ویدیاں ہی پڑھی بھاگبت میں لکھا ہے سرحسیم دھنوہ ویدم دھرمان نیائے پتھانس تتھا تتھا چنکشکم ویدیاں راد نیتیم چسڑ ویدام کرشنا نے سب سے پہلے دھنوہ ویدیاں کو پڑھا گرکل میں یہ ادھوٹی ادھا ہے مہا بھارت کا دوسرا سب سے پراکرمی اترتھی بیر ہے جس کا نام ہے بھیس مپتامہ مہا بھارت کا تیسرا سروسریشٹ بیر ہے مہتما کرن پراکرم شیلتہ کی درشتری میں دیکھیں تو ارجن تو بہت پیچھے ہیں لیکن ارجنوں میں جو صدگن ہیں وہ ان کسی میں نہیں ہیں اس لئے ارجن سروسریشٹ ہو گئے صدگن کیا ہے پھر ارجن کی برابر ایک آگر تک کسی میں نہیں ہے ارجن جب ایک آگر ہو جاتے ہیں تو پڑوس میں سے کون نکل گیا یہ ابھی ان کو پتہ نہیں چلتا یہ ارجن کے جیون کا بیسشٹ ہے جب گروہ جی پڑھا رہے تھے نا اور کانگوائی اس میں چڑیا کی آنکھ میں بان مارنا آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ تھا اب ایک ایک کرکی راز کماروں کو بلائے تمہیں کیا دیکھ رہا ہے بہت بڑا پیڑ ہے اس میں سکڑوں ڈالی ہیں پھر اس میں بہت پتے ہیں پھر ایک ڈالی پر چڑیا بھی ہے چڑیا کی سائد آنکھ بھی ہے بل جاؤ نمبر سب کا آیا جب ارجن کا نمبر آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا دیکھنا ہے بولے مجھے تو ایک آنکھ دیکھ رہی ہے اور مجھے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اس ایک آنکھ کرتا کی بجے سے ارجن سربسرشت تو سسی ہیں سربسرشت مٹر ہیں سربسرشت دھنڑ دھر ہیں اور سربسرشت بھکتے ہیں بولو جا سری کرسنا اسی لئے گیتہ میں گوبند مہاتمہ سنجے بولتے ہیں یتر یوگے سورک کرشنو یتر پارتو دھنڑ دھر تتر سری بجیو بھوتر دربانیتر مطر ماما گیتہ کانتی مشلوک ہے جہاں یوگے سورسری کرشنے ہیں اور جہاں دھنڑ دھر سری ارجن ہیں وہاں لکشمی بجے سب کچھ ایک ساتھ رہتی ہے ارجن بہت بڑے بھکتے ہیں گوپال کے اتنے عدبود بھکتے ہیں دوارکہ میں گئے بھگوان کے ان سے کئی سممند ہیں ارجن سے ارجن بھوا کے بیٹا بھی ہیں ارجن کرشن کے مطر بھی ہیں ارجن کرشن کے سش بھی ہیں اور خاصم خاص بھی ہیں بولو جا سری کرشنے اتنے سممند ہیں ارجن سے اس لئے ارجن تو اگدم جا کر کے پلن پر شین کر کے تھک گئے تھے اس بار ارجن رتھ کو چلا کے لے گے گوپال کو بٹھا کے اور ایسی گہری نیت آئی لیکن ارجن جب سوتے تھے نا تو ان کے روم روم سے کرشنے نام نکلتا تھا اتنے بھکتے ہیں رکمنی جی نے آج بہت سندر پدارتھ بنائے اور گوپال سے پرارتھنا کر کے بولیں پرہو سویکھار کریں کنیہ نے کہا دیکھو گھر میں اتتھی جب آزاوے تو اتتھی کے بھوجن کیے بغیر سویم بھوجن نہیں کرنا چاہیے اب ارجن آئے ہیں ارجن سو رہے ہیں میں ان کے بینا بھوجن کروں یہ تو اسمبھب ہے نا رکمنی بولی آپ پرارم کریے میں بلا کے لاتیوں مہرانی رکمنی جی تھالی چھوڑ کر کہ ارجن کو بلانے گئیں تو کیا دیکھا کہ سوتے سوتے ارجن کے روم روم سے کرشن نام نکل رہے ہیں جیسی کرشن جیسری کرشن جیسری کرشن جیسری کرشن نام پرسپٹت ہو رہا ہے رکمنی جی بھی آخر گوویند کی پٹوانی ہے اس ستتی کو دیکھا تو ارجن کو جگہ نہ بھول گئیں اور کھڑے کھڑے رکمنی دھیانست ہو گئیں جھومنے لگیں دھی میں دھی میں تالی بجانے لگیں کیرتن میں تالی بستی ہے نا ارجن گہری نید میں کیرتن کر رہے ہیں نارد جی آگے میں نے کہا تھا نا کل کے نارد جی تو آ ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ بھگوان کے من ہے ارے کیشب کیا ہوا آپ شروع کرو نا یہ پرشاک تو سیتل ہو جائے گا آپ بھوگ لگاؤ نا پرہو بھگوان کا گھر میں آتے تھی آپ اتنے بھوجن نہیں کرنا چاہیے آتے تھی کہ بغیر اپن کیسے کر سکتے نارد جی بولے آپ شروع کریے میں جاتے ہوں آتی تھی کو جگہ میں نارد جی بیرنا لے کر گئے تو دیکھا گہری نید میں ارجن کے روم روم سے کرشن نام نکل رہا ہے رکمنی جی کھنی کھنی دھی میں تالی بجا رہی ہیں نارد جی نے کہا جب دیکھوں تو صحیح کون سے سور میں کیرتن ہو رہا ہے سو جگہ نہ بھول گے اور بیرنا بجانے لے ستی بھاہمان کا آپ آرم تو کریے بھگوان یہ بھوگ کتنی دیر کا رکھیں تھنڈا ہو جائے گا کرشن مولے اتتھی کہ بنا آپ نے نہیں کر سکتے ستی بھاہمان بولی تو میں جاتے ہوں بھولا اب ستی بھاہمان نے جا کر کے دیکھا کہ سوتے سوتے ارجن کیرتن کر رہے ہیں رکمن جی تالی بجا رہی ہیں نارد جی بھیرنا بجا رہے ہیں ستی بھاہمان بھی جگہ نہ بھول گئیں انہوں نے ناتنہ ضرور کر دیا بولو جاتے گا ہاں کیرتن میں تالی بجانے سے ہاتھ کے ریکھاں بدل جاتی ہے آپ آج سے دیکھ لیں یہ پکی بات کی بولتا ہوں جوکسی جی کو اپنا ہاتھ دکھانا اور جوکسی جی بول دیں کہ یہ بھاگ کے بالی ریکھاں گڑ بڑ ہو رہی ہے ہاں راہو بالی ریکھاں لمبی ہو گئی ہے تو آپ کتھا میں رو جانا اور جب بھی کیرتن ہوا کرے تو تالی بجا کے کیرتن میں بجانا اور گانا سات دن اپنے آپ ریکھاں مت دیکھنا کہیں نہ اپنے لگ جاؤ انچی ٹیپ سے کہ کتنی لمبی ہوئی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تو سات دن دیکھنا ہی نہیں ہے اب آٹھ میں دن آپ دیکھنا کتھا پوری ہونے کے بعد سیدھے جوکسی کے پاس جا کے پوچھنا اب دیکھو جوکسی بولے گا باپ رہے ہیں یہ بھاگ کے ریکھاں لمبی ہو گئی راہو بالی ختم ہو گئی راہو بالی ریکھاں کی لائن چینج ہو گئی کرتن میں تالی بجانے سے ہست ریکھاں بدل جاتی ہیں اور ایک بات کہوں جو کرتن میں ناچ لیا اس کو پھر چورا سی لکشیونیوں میں ناچنا نہیں پڑتا ریجرویشن کنفرم ہاں جو گوویند کے کرتن میں نت کر لیا وہ چورا سی لکشیونیوں میں نہیں ناچتا پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جتھرے سینم خدم ہاں اور بینڈ واجے کے سامنے بیٹے کی شادی میں جو ناچ لیا اس کو چورا سی لکشیونیوں میں ناچنے سے کوئی روک نہیں سکتا وہ ناستہ ہی رہے گا کھوپ ناچو بار بار آؤ بار بار جاؤ بار بار ناچو بھاگوت میں لکھا ہے کبھی گانے کا من کرے تو گوویند کے لئے گاؤ کبھی رونے کا من کرے تو پیارے کنہیاں کی یاد میں دعا سو بہا لوں کبھی ہسنے کا من کرے نا میرے گوپال کی سندر چپل وال لیلہ سن سن کر کھوب ہس لو ان کی لیلہ اب آپ سنیں گے چھو پانچمے دن سے رسگ اللہ کی قتہ آ جائے گی نا کیسی کیسی لیلہ کرتے ہیں گوپال کبھی ہسنے کا من کرے تو ہس لو اور بھاگوت میں لکھا ہے کبھی روٹنے کا من کرے تو گوویند سے ہی روٹ لو بولو جہا سری کرسپل بھکت ان سے روٹتے بھی رہتے ہیں کبھی تقرار بھی کر لیتے ہیں بھکت لوگ میٹھی بھگوان سے نرسی مہتا کی جو گجرات میں قویتائیں ہیں ان قویتاؤں میں نرسی مہتا نے جو جو گالی سنائی ہیں کنہیاں کو کھو گالی سنائی ہیں پیار میں سب ہوتا ہے پریم ہو گیا نا گوویند سے تو ارجن اتنے تنویں ہیں کہ سوتے سوتے کیرپن کر رہے ہیں اور ستی بھاما جی تو نت کرنے لگیں کنہیاں بولے جو اندر جاتا ہے لوٹ کے آتا ہی نہیں اور سب بول کے جاتے ہیں بھوجن ٹھنڈا ہو رہا ہے ہماری پروہ کسی کو نہیں اندر جا کر کہ گوویند نے دیکھا تو وہاں تو کیرتن سور لہری چل رہی ارجن سو رہے ہیں سوتے سوتے کیرتن چل رہا ہے ارکمنی تالی بجا رہی ہیں نارجی بھینا بجا رہے ہیں ستی بھاما جی نت کر رہی ہیں میرے گوویند کی آنکھوں سے آنسو بہت چلے اور پرہو نے آ کر کہ ارجن کے چرن دوانا شروع کر دیا موسیقی